انسانی مخلوق چلنا ان کا بیٹھنا دیکھنے میں تو عام انسان کی طرح لیکن عام انسان سے مختلف ہوتا ہے حالانکہ ایسے نامی گرامی لوگ تو ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں اور ہر مذہب کے پیروکار اپنی کو نامی گرامی شخصیتوں کو مانتے بھی ہیں لیکن دوسرے مذہب کی بلندو بالا شخصیات کی شان و عظمت نہیں پہچانتے چلو نہ پہچانتے نہ مانتے وہ اپنی جگہ ہے نہ عزت دیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ تو اس شخصیت کی شان میں گستاقی اور بے عدبی کے جب کلمات کہتے ہیں تو دل بغیر ان پر تبرہ کیے نہیں مانتا لانت ہو ایسے لوگوں پر جو منکرین جماعت اولیاء اللہ ہیں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ہم کس کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں مدار پاک کے اس خلیفہ کی جنہیں سردار ملنگان کہا جاتا ہے جنہیں ملنگوں کی جماعت کا امام اور پیشوا کہا جاتا ہے جنہیں سلسلے مداریہ دیوانگان کا سرگروہ کہا جاتا ہے اور جنہیں مدار پاک کے خاص اور عظیم خلفہ میں مقام دیا جاتا ہے چلیے آئیے جب آپ یہاں تک آہی گئے ہیں تو جان لیجئے کہ اس شخصیت کا تاریخ کی کتابوں نے سید محمد جمال الدین جانمن جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے اس مقدس ذات کی وہ شان ہے کہ اولیہ کی جماعت میں آپ کے بعد ایسی شان کسی کو نہیں ملی تو میرے بھائی پہلے ہم وہ چند باتیں بیان کرتے ہیں جن پر لوگ اختلاف کا شکار ہیں اس کے بعد ہم حضرت کی سیرت و سوانے پر روشنی ڈالیں گے پہلی بات تو یہ کہ آپ مدار پاک کے خلیفہ ہیں دوسری بات یہ کہ آپ مدار پاک ہی کی دعاوں سے پیدا ہوئے جس کی پیشن گوئی خود سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی تیسری بات یہ کہ آپ بی بی نصیبہ کے صحب زادے ہیں اور چوتھی بات یہ کہ بی بی نصیبہ سرکار غوث پاک کی سگی بہن ہے یعنی سید محمد جمال الدین جانمن جنتی غوث پاک کے سگے بھانجے ہیں اور پانچوی بات یہ کہ ملنگ صرف آپ ہی کے سلسلے میں ہوتے ہیں اور آپ سلسلے مداریہ کے بزرگ ہیں سامائین حضرت سیدنا جمال الدین جانمن جنتی کی ولادت پانچوی صدی حجری کو بغداد میں ہوئی آپ کے والد کا نام سید محمود اور آپ کی والدہ کا نام بی بی نصیبہ ہے آپ کے بھائی ہیں وہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جن کا نام سید احمد ہے جو کہ میران شہ بابا کے نام سے مشہور ہیں آپ کے پیدائش کے بارے میں تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت بی بی نصیبہ کہ یہاں کوئی اولاد نہیں تھی آپ اپنے بھائی حضور سیدنا غوث آزم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اولاد کے لئے دعا کی درخواست کی تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ نے لوہ محفوظ کا مشاہدہ فرما کر بتایا بہن تیری قسمت میں اولاد تو ہے مگر وہ شہنشاہ ولایت حضور سرکار سیدنا بدیودین احمد قطب المدار کی دعا پر موقوف ہے ان قریب وہ بغداد میں آئیں گے جب بغداد میں آئیں تو تم ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ان سے دعا کی درخواست کرنا مدار پاک کے دعاوں کے تفیل اللہ تمہیں ضرور اولاد عطا فرمائے گا ادھر مدار پاک کے دسو سر رہو پانچویں صدی ہجری میں سفر فرماتے ہوئے بغداد پہنچے بغداد کے لوگوں نے بھی آپ کے کمالات کا چرچہ پہلے ہی سے سنا ہوا تھا اور بغداد ایک عرصے سے آپ کے دیدار کا منتظر تھا کتنے ہی حاجت مند اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب مدار پاک بغداد میں آئیں جیسے ہی یہ خبر ملی کہ مدار پاک بغداد میں تشریف لے آئے ہیں تو پورا بغداد آپ کی تشریف آبری کی خوشی میں جھوم رہا تھا ہر طرف مسررتوں کا سما چھایا ہوا تھا لوگ آپس میں ایک دوسرے کو شہنشاہ ویلا کی آمد کی اطلاع دے رہے تھے غرض کے پورے بغداد میں آپ کی آمد آمد کی دھوم مچی ہوئی تھی اور ایک کے بعد ایک عقیدت مند آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور فیضان مداریت سے مال امال ہو کر واپس ہو جاتا اور اب وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت بیوی نصیبہ بھی سرکار مدار پاک کی بارگاہ میں عریضہ لے کر پہنچیں حضرت بیوی نصیبہ کی عرضی کو سن کر مدار پاک نے فرمایا اللہ عزوجل عن قریب تمہیں دو فرزند سعید عطا فرمائے گا لیکن آپ وعدہ کریں کہ بڑے فرزند کو آپ مجھے دے دیں گی قدسی صفات اس خاتون نے اس شرط کو قبول فرما لیا اور کچھ دن کے بعد بیوی نصیبہ کی یہاں سید محمد اور سید احمد رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی جن کے نام محمد اور احمد رکھے گئے سامائین اس واقعے کو ہم نے بہت ہی مختصر طریقے سے بیان کر دیا ہے آپ اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ ہماری ویب سائٹ مداری میڈیا ڈارٹ بلاگ سپارٹ ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں لنک آپ کو اس پوشٹ کا ویڈیو کے ڈسکریپشن میں مل جائے گا سامائین ان حضرات کی تربیت شروع عمر سے ہی ضرور سرکار غوث آزم رضی اللہ عنہ نے ہی فرمائی ہوگی اور جب یہ دونوں بھائی یعنی سید محمد جمال الدین جانمن جنتی اور سید احمد بادیاپا کی عمر جب بڑھ گئی اور آپ سن شعور کو پہنچے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے مدار پاک کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ آپ میرے ان دونوں دل بند بھانجوں کو اپنی شاگردگی میں لے لیں حضور مدار پاک نے بیوی نصیبہ کو الویدہ کہہ کر سید محمد اور سید احمد کو اپنے ساتھ لے لیا سامعین یہ دونوں حضرات بڑے عظیم پائے کے ولی ہیں ہم جتنی ان کی مدحسرائی کریں شان و عظمت کو بیان کرے کم ہے سامعین ہم اس سے پہلے حضرت سید محمد جمال الدین جانمن جنتی کے بھائی حضرت سید احمد بادیاپا کے حالات پر ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں ان کی حالات آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا المختصر حضور مدار پاک ان کو اپنے ساتھ لے کر استمبول پہنچے اور ان دونوں کو علوم سوری کی تعلیم کے لیے حضرت عبداللہ رومی کے حوالے فرمایا اور خود ایک پہاڑ کی گھاٹی میں حب سے دم کے اشغال میں مشغول ہو گئے سامعین یہ حضور مدار العالمین رضی اللہ عنہ کی نوازشوں کا صدقہ ہے کہ جانمن جنتی مداری قدس السر رہو کا اسم شریف بھی کاملانے طریقت کی لشٹ میں سر فیرست ہے حضور جمال الدین جانمن جنتی نے بھی تقریباً اکثر ممالک کا سفر فرمایا ہے آپ کی عمر شریف بھی کافی لمبی ہوئی تاریخ کی کتابوں میں چار سو سال کی بھی آپ کی عمر تحریر ہے آپ کی عمر کا اکثر حصہ حضور مدار پاک کی خدمت میں گزرا ہے آپ مدار پاک کے بڑے چہیتے اور محب نظر مرید اور خلیفہ ہیں آپ کے سر کے بال بہت لمبے تھے اور آپ کے بال نہ کٹوانے کی دو روایتیں بڑی مشہور ہیں ایک تو یہ کہ حضور مدار پاک نے حضرت جمال الدین جانمن جنتی کے اہد تفلی میں اپنا دست اقدس ان کے سر پر رکھ کر دعا فرمائی تھی جس کی وجہ سے حضور سیدنا جمال الدین جانمن جنتی نے زندگی پر اپنے بال نہیں کٹوائے اور دوسری روایت جو تذکرت المتقین فی احوال خلفاء اسگد بدی الدین کے حاشیے پر تحریر ہے کہ حضور سیدنا زندہ شاہ مدار نے حضرت محمد جمال الدین جانمن جنتی کو اجمیر کے ایک پہاڑ پر ذکر حق و اشغال حب سے دم میں بیٹھنے کا حکم دیا حسب حکم ایک طویل عرصے تک آپ حب سے دم میں بیٹھے رہے یہاں تک کہ جمال الدین جانمن جنتی کے سر سے خون نکلنے لگا حضور سیدنا مدار العالمین کو جب اطلاع ملی تو آپ نے حضرت جانمن جنتی کے سر پر اپنے دست مبارک سے دھونی کی راکھ جس کے سبب خون نکلنا بند ہو گیا جب حضرت سید جمال الدین جانمن جنتی کے دست سے رہو پہاڑ کی گھاٹی سے باہر آئے تو لوگوں نے آپ کو اس بات کی اطلاع دی کہ ایسا ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آ گیا تھا پھر حضور سرکار زندہ شاہ مدار نے آپ کے سر پر راکھ ملی تھی حضرت نے سنا کہ میرے سر پر میرے آقا حضور مدار پاک نے اپنا دست حق رکھا بس اس دن کے بعد سے بال کٹوانا آپ نے بند کروا دیا ملنگان ازام اسی باعث اپنے بال سر سے جدہ نہیں کرتے ہیں آپ نے پوری زندگی مجردانہ طور پر گزاری ہے یعنی زندگی بھر آپ نے شادی نہیں کی آپ کے خلفہ کے ذریعے سے سلسلہ مداریہ کو کافی فروغ حاصل ہوا ہے اور بڑے بڑے امرہ اور سلاتین نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے اور فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے ہیں ایک دفعہ بادشاہ شیر شاہ سوری آپ سے ملاقات کرنے کی غرض سے چلا اور دل میں یہ ارادہ کیا کہ اگر آپ واقعی سچے پیر ہوں گے تو مجھے عام دیں گے جبکہ اس وقت عام کا موسم بھی نہیں تھا لیکن جیسے ہی آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو شیر شاہ سوری نے دیکھا کہ حضور سیدنا جمال الدین جانمن جنتی کے ہاتھ میں آدھا عام ہے سرکار جانمن جنتی نے وہ عام شیر شاہ سوری کو دے دیا شیر شاہ سوری نے عام آپ کے ہاتھ سے لے لیا اور درویشی و فقیری کے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے لگا جانے کے بعد سرکار جمال الدین جانمن جنتی نے فرمایا کہ اگر شیر شاہ سوری عام کھا لیتا تو اس کے خاندان میں نسلن بعد نسلن بادشاہت قائم ہو جاتی مگر قدرت کو یہ منظور نہ تھا اور سامائین اسی زمن میں حضرت شیخ سعید شیرازی رحمت اللہ علیہ بھی حضور سیدنا جمال الدین جانمن جنتی سے اپنی ملاقات کے ذکر میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضور محمد جمال الدین جانمن جنتی شیر کی سواری کیا کرتے تھے اور آپ جب جنگلوں میں ہوتے تو چاروں طرف سے جنگلی جانور آپ کو گہرے رہتے تھے اور سامائین حضور جمال الدین جانمن جنتی کی یہ کرامت تو آج بھی لوگوں کے زبان پر ہے کہ ایک مرتبہ حضور قطبِ بہدت سیدنا مدار العالمین اور حضور جمال الدین جانمن جنتی ایک پہاڑی پر قیام فرما ہوئے جہاں تقریباً ناؤ سو سادو مہنت بھی ٹھہرے ہوئے تھے ان سادووں کا بھنڈارہ صبح و شام چلتا رہتا تھا ایک روز حضور سیدنا زندہ شامدار نے فرمایا کہ جانمن جنتی میرا پیالہ لے کر سادووں کے پاس جاؤ اور تھوڑی آگ لے آؤ آپ پیالہ لے کر روانہ ہوئے اور سادو کے پاس پہنچ کر آگ مانگیں سب سے بڑا سادو بولا آگ کا کیا کیجئے گا آپ نے فرمایا کہ مرشد گرامی نے مانگی ہے ایک دوسرے مہنت نے کہا کہ شاید کھانا بنانے کیلئے آگ مانگی ہوگی لہٰذا انہیں آگ دینے کے بجائے دو آدمیوں کا کھانا دے دیا جائے حضرت جانمن جنتی نے فرمایا نہیں نہیں میرے مرشد تو کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں البتہ میں ضرور کبھی کبھی کھا لیتا ہوں مگر ابھی ہمیں کھانے کی حاجت نہیں ہے آگ ہی چاہیے بڑے سادو نے کہا ٹھیک ہے آپ آگ بھی لے لیں اور پیالے میں کھانا بھی لے لیں تو آپ نے اپنا پیالہ ان کے آگے کر دیا اور باورچی کو حکم ہوا کہ پیالے میں کھانا بھر کر لے آؤ جیسے ہی باورچی نے پیالے میں کھانا ڈالنا شروع کیا کیا کہیے کہ دیگیں ختم ہو گئیں مگر پیالہ نہیں بڑا ایسا ان کا پیالہ کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا سامین یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے کتابوں میں لکھا ہے یہاں تک کہ ساری دیگیں ختم ہو گئیں مگر پیالہ نہیں بڑا اب تو تمام مہنت و سادو حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے ایک دوسرے کو حیرت بھرے انداز میں دیکھنے لگے معاملہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنے والا تھا آپ کی کرامات و کمالات ان مشرقوں پر بھی ظاہر ہو چکے تھے اور آپ کی عظمت کا سکہ ان کے دلوں پر بھی بیٹھ چکا تھا حضور سیدنا جمال الدین جانمن جنتی نے این اسی مقام پر ایک ایسا وظیفہ کیا کہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے جسم کے سارے آزا الگ الگ ہو گئے یہ قیفیت اور یہ منظر دیکھ کر بہت لوگ گھبرا گئے لیکن ان میں سے ایک جادوگر نڈر مہنت نے گھبرا کر آواز بلند کی دیکھتے کیا ہو ان کی بوٹی بوٹی کر کے کھا جاؤ یہ سارے کمالات تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائیں گے اور اس کی خوبیاں تمہارے اندر بھی سرائیت کر جائیں گے مہنتوں کا دماغ پھرا اور انہوں نے آپ کے جسم کے بکھرے آزا اور ٹکڑوں کی بوٹی بوٹی کی اور ان ظالموں نے بوٹی بوٹی کر کے ان کو کھا لیا ادھر حضور قطب المدار آپ کا انتظار فرما رہے تھے چنانچہ جب زیادہ وقت تاخیر ہوا تو آپ خود چل کر پہاڑی پر پہنچیں اور ایک پتھر پر کھڑے ہو کر فرمایا جمال الدین جانمن جنتی تم کہاں ہو تو حضرت خواجہ جمال الدین جانمن جنتی نے تمام سادھوں کے پیٹ کے اندر سے جواب دیا کہ حضور میں مہنتوں کے پیٹوں میں ہوں ہر مہنت کی پیٹ سے یہی صدا بلند ہوئی حضور میں یہاں ہوں حضور سرکار زندہ شاہ مدار نے فرمایا جلدی سے آ جاؤ حضرت جانمن جنتی نے جواب دیا کہ حضور کیسے باہر آؤں تمام راستے گندے ہیں حضور زندہ شاہ مدار نے فرمایا تمام سنتوں کے پیٹوں سے نکل کر سب سے بڑے مہنت کی پیٹ میں آ جاؤ اور پھر اس کا سر پھاڑ کر باہر آ جاؤ تمام سنت سرکار مدار پاک کی بات سن کر سکتے میں پڑ گئے ابھی تھوڑا ہی وقفہ گزرا تھا کہ تمام سنتوں نے جنہیں رتی رتی کر کے کھا لیا تھا وہی حضرت سب سے بڑے مہنت کا سر پھاڑ کر باہر آ گئے جب ان کفار و مشرقین نے ایسی عظیم کرامت دیکھی تو سب کے سب نادم و شرمندہ ہو کر قدم بوس ہوئے اور قلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے اور دل و جان سے آپ کے مرید و غلام بن گئے بعد میں ان میں سے بہت سارے لوگ نعمت و خلافت و اجازت سے سرفراز ہو کر صاحب کشف و کرامات بھی ہوئے ان لوگوں سے تعلق اور بھی بہت سارے افراد تھے وہ بھی نعمت اسلام سے مالا مال ہو گئے سامین یہ حیرتناک واقعہ گجرات میں جونہ گڑ گرنار نامی پہاڑی پر واقع ہوا جہاں آج بھی وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضور قطب المدار نے سرکار جانمن جنتی کو آواز دی تھی اس پتھر پر آج بھی سرکار زندہ شاہ مدار کے پاؤں کے نشان بنے ہوئے ہیں حضور سگدنا جمال الدین جانمن جنتی کے دینی خدمات کا دائرہ بھی وسیع سے وسیع تر ہے ہندوستان میں کئی مقامات پر آپ کے چلے بنے ہوئے ہیں آپ کے خلفہ کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جیسے کہ حضرت فخر الدین زندہ دل حضرت سدھن سرمست حضرت قطب غوری آپ کے قابل ذکر خلفہ میں ہیں بابا فرید الدین گنج شکر تک بھی پہنچا ہے سامائین مذکورہ ان ناموں میں ہم نے دو حضرات کے حالات پر ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں یعنی حضرت قطب غوری اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا ضرور دیکھیں اور سامائین اس مقدس ذات نے مداری شیر نے مدار کے خاص غلام نے چودہ محرم الحرام نو سو اکیاون ہجری کو وفات پائی آپ کا مزار مبارک ریاست بحار کے زلہ نالندہ کے قصبہ حلسہ میں مر جائے خلائق ہے سامائین کیسی لگی یہ ہماری ویڈیو اگر آپ مستفیض ہوئے ہیں تو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایسے بزرگوں کے حالاتوں سے واقف ہو سکیں جزاک اللہ موسیقی